موسیقی چک نمبر 655L ہمارا گاؤں جو کہ سرسبز و شداب فرٹائل گاؤں ہیں ماشاءاللہ جو کہ جیٹی روڈ لہور ملتان روڈ سے 3 کلومیٹر پر واقع ہے اور ساہی وال ڈسٹرک سے 15 کلومیٹر پر واقع ہے یہ ٹوٹل ساٹھ مربع پر مشتمل ہے سکسٹی مربع اس کی ٹوٹل فرٹائل جو لینڈ ہے وہ ہے اس کے علاوہ ایٹی ایٹ ایکڑ پر جو گاؤں جس میں رہائشی بادی ہے ریزیڈنشل ایریا جو ہے وہ ایٹی ایٹ ایکڑ پر واقع ہے اس کے علاوہ اس سے متفل عبادیاں بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے اور اس کی عبادی آلموس دس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے یہ ہمارا گاؤں انتالیس چالیس میں یہ سیڈ گرانڈ پر علاٹ ہوا تھا اس سے پہلے کیسٹی یہ بتاتے ہیں کہ راجہ فضل داد کا گاؤں تھا جس کے نام پر ایک سو بیس مربع تھے جس میں چو سٹ پانچل بھی شامل تھا اور پینسٹ فائیول بھی شامل تھا اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو منتقل ہونا شروع ہو گئے ہمارے پیارے گاؤں پینسٹ پانچل کے داخلی راستے میں انٹر ہوتے ہی گاؤں میں دربار حضرت پی سرور حسین شاہ صاحب جس کا سلانہ ارس ہوتا ہے اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی سکافتی لحاظ سے محضوظ ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں پوری یونین کانسل ہے اس میں ہمارے گاؤں پانچ شامل ہیں پینسٹ پانچل چو سٹ پانچل چوراسی فائیول پچاسی فائیول اور تریسٹ فائیول اور یوسف والا بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً پینسٹ سے ستر تک بلادریاں جو ہیں نا وہ رہتی ہیں جس میں مین جو جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس میں جاٹ تارڈ رہتے ہیں وڑائچ رہتے ہیں راجپود فائیولی رہتی ہے آرائی رہتے ہیں وصلی رہتے ہیں پربانہ سیال ہیں وٹو فائیولی ہیں کھوکر ہیں کمیانہ اور ملانک فائیولی ہیں بھور فائیولی اور دیگر اقوام جن کی تعداد کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ہمارے گاؤں میں گاؤں میں گرل ہائی سکول ہے لڑکیوں کا ہے اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں ایلیمنٹری سکول ہے اس کے ساتھ گاؤں میں نان فاربل بیسک ایڈوکیشن سکول ہمارے گاؤں میں پانچ ہیں جو دفرنٹ عبادیوں پر مشتمل ہماری عبادی ہے وہاں پہ سکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے آوٹ آف سکول بچوں کی ریشو آل موست زیرو پرسنٹ ہے یہ اس چیز کی کو ماضی کرتی ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے باسی ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں وہ ایڈوکیشن کو ترجیح دیتے ہیں ان کا پہلا کام پرائیٹی ایڈوکیشن ہے تو اس لیے انہوں نے آوٹ آف سکول بچہ کوئی نہیں دہنے دیا اور جس میں ہمارے ایڈوکیشن ہمارے جو ہیڈز ہیں ان کی بڑا ان کا پڑا کا تاون ہے ہمارے پیرنٹس کا تاون ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمارے فیملی جو ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایڈوکیشن میں انٹرسٹڈ ہیں اور کیلی اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بچوں کو پڑھانے میں جانا وہ مصروف عمل ہے گاؤں کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے حوالے سے میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے گاؤں کی بچیاں الحمدللہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور اس ٹائم ایم فل پی ایچ بی کی سٹوڈنٹس ہیں اور بہت زیادہ لوگ یہاں سے الحمدللہ بڑے اچھے عدوں پر تینات ہیں اور ہمارے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے بہت بڑی فسیلٹی ہے ہماری پوری یونین کانسل یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ ایم بی بیٹی ڈاکٹر بیٹھتا ہے پورا سٹارپ بیٹھتا ہے الحمدللہ لوگوں کے ساتھ بڑے کوپریٹیو ہیں ہمارے سکولوں کا حملہ بہت کوپریٹیو ہے ہمارے گاؤں کی بیٹیاں ہمارے گاؤں کی بچیاں ہمارے گاؤں کے بیٹے الحمدللہ سات سے آٹھ ایسے ہیں جو فائنلی ایر وہ کر رہے ہیں ڈاکٹری کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہمارے گاؤں میں یوسی ہیڈکوارٹر ہے یونین کانسل سولہ پینسٹ پانچل میں ہمارا یوسی ہیڈکوارٹر ہے برس سے لے کے ڈیتھ سارٹیفکیٹ یہاں پہ ایزیلی ملتی ہیں بے فارم کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں بچوں کی برس سارٹیفکیٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ طلاق ڈائی ورس کے حوالے سے مسائل ہیں مسالتی کانسل کے مسائل ہیں ہمارے گاؤں میں حال ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں پیٹرنی ڈیسپینسری ہے اور بہت زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں جن کا ذریعہ بواش انہوں نے مویشی رکھے ہوئے ہیں گائے رکھی ہوئے ہیں بینسیں رکھی ہوئے ہیں بھیڑ بکریوں پالتے ہیں الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر تعاون کرتے ہیں اور ایک فون کال پہ وہ گھروں میں جا کے ویکسینیشن کرتے ہیں لوگ بھی تعاون کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اور جو سٹاف ہے وہ بھی تعاون کرتا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سوشل ایکٹیوٹی کے حوالے سے میں ذکر کرتا چاہوں چلوں کہ ہمارے گاؤں کے جو سابق نازم چود ندیم وڑائش صاحب جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں میں فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوئے اپنے ڈیرہ میں اور پورا گاؤں وہاں سے فلٹریشن والا پانی جو ہے وہ لیتا ہے استعمال کرتا ہے اور ہمیشہ سے کمیر و ترقی میں وہ ان کی جو ہے کعوشیں مصور فیامر رہتی ہیں ہمارے پیارے گاؤں پیسنٹ پانچل میں الحمدللہ تین مساجد ہیں دو چرچ ہیں ہماری جو کمیونٹی برادری رہتی یہاں پہ وہ ان کا بہت زیادہ اچھا تعاون ہے بھائی چارے کی طرح سارے رہتے ہیں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہمارے گاؤں میں یہ ہمارے گاؤں کی ہماری گاؤں کی جو فیملیاں ہیں ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں ان کا آپس میں اتنا تعاون ہے کہ کبھی انہیں ایک دوسرے سے فیل ہی نہیں کیا کہ یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا رہنا ہر طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں الحمدللہ اب اسی حوالے سے گاؤں کی نام ور شخصیات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو دار و فانی سے دار و بقا کی طرح منتقل ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے ان میں رانہ ساجد حسین خان چوری سجوار خان سنگو کا نیا سلیمان بھور صاحب ملک زلفکار پھلورون صاحب ڈاکٹر سمی اللہ میورو سرجن تھے سجاد سینشاہ صاحب ماشاء اللہ تا ملانا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو رانہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے اور ہمارے گاؤں کی شان ہوا کرتے تھے میرے گاؤں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جتنی فیاملی رہتی ہیں اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ سیاسی لوگ سماجی لوگ ہر کوئی ہے دوسرے کے خوشی گمی میں برابر شرکت کرتا ہے کوئی ہماری یہاں پہ پورے گاؤں کی فیاملیوں کی کوئی درینہ دشمنی نہیں الحمدللہ ہمارا گاؤں بڑا پیس فل گاؤں ہے ہمارا گاؤں جو ہے بڑا پر امن گاؤں ہیں ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں بڑے پر امن لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ شب و روز مسروف فیامل ہیں کہ سوئی گاؤں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں میجر عبرار حسین میرا تعلق جو ہے وہ سکسٹی فائی فائی ویل سے ہے اور میں یہی سے تعلیم حاصل کی اور پھر بعد میں میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں میں نے آرمی جوائن کی اور یہ ایک بہت پورا من علاقہ ہے یہاں کے لوگ بڑے انٹرلیکچولز ہیں اور پڑے پڑے لکھے لوگ یہاں پہ ہیں جی میں اپنے آنے والے نسل کے لیے اور جو میرے فالو اپ میں جنریشن ہے اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ عالی جگہوں پہ اپنے آپ کو محنت کر کے لے کے جائے میری دعا ہے کہ میرے گاؤں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد عباد رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور میری یہی دعا ہے آمین سمم آمین والسلام پاکستان زندہ باد یونین کانسل پینسٹ پانچال پیندہ باد آپ کی دعاوں کا طالب رانہ فقیر حسین رزوانی مین ملک زفر اقبال تھانکس